بچوں کو قرآن کریم کے پڑھنے کی تلقین کریں ان کو سکھایا جائے علف بات تا سے لے کر ان کو دھیرے دھیرے قرآن پڑھنے والا ہم بنائیں وہ قرآن پڑھے بچہ ہمارا چھوٹا بچہ ہے وہیں سے شروع کریں ایک ایکسپیرمنٹ آپ گھر پہ کر کے دیں کہ خود میں نے کیا ہے میرا ایک بچہ ہے جس کو پڑھنا بھی نہیں آتا ہے لیکن میں نے اس کو ایک آڈیو دے دیا فلان قاری صاحب کا دے دیا کہا اس کو سنتے رہوں اس کو تجوید کے کوئی قائدیں معلوم نہیں ہیں قلقلہ کس کو کہتے ہیں ادغام کس کو کہتے ہیں اخفا کس کو کہتے ہیں ادھار کس کو کہتے ہیں کوچھ معلوم نہیں اس کو اس کو بس لیپٹاپ پہ ڈال کے دے دیا سنتا رہا ہے اس کو اور اس کو یاد کرنا میں سنوں گا سنتے 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 اس کو اتنا اچھا یاد ہوا کہ بالکل تجوید کے ساتھ جیسا اتار چڑھا و قاری صاحب کا ہے وہ ایسا ہی پورا وہ ایسا پڑھ رہا ہے حالانکہ اس کو ابھی تک پڑھنا بھی نہیں آتا ہے وہ پڑھتا نہیں ہے لیکن اس طرح سے آپ اس کو ٹرائے کریں اس کو ہم یہ کہتے ہیں اور یہ تو بچہ ہے بھی ہم بچے کی سکل صلاحیت بچے کی استعداد تو ہم ختم کرتے ہیں اگر ہم یہ سمجھیں گے کہ ٹرائے کریں گے دیکھیں گے ہو سکتا ہے اس کو سیکھیں یہ اور اگر ہم دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ بچہ واقعی ہمارے گمان سے بہتر ہے اور ہر بچہ صلاحیت کے ساتھ پیدا ہوتا ہے یہ ماں باپ ہوتے ہیں جو اس کی صلاحیت کو یا تو ابھارتے ہیں یا تو برباد کر دیتے ہیں آپ بچے کی حد نہیں جانتے ہیں آپ اس کو صلاحیت اس کو موقع دیں اس کو جب ہم بچے کو سکھائیں گے وہ سیکھے گا وہ سیکھے گا اس لئے کہ اس کے اندر آپ بچے کو دیکھیں کبھی وہ سکون سے بیٹ نہیں سکتا ہے آپ بٹھائیے اس کو اپنے پاس کبھی ادھر ہاتھ ڈالے گا کبھی یہ کرے گا کبھی اس کے اندر کیوریوسٹی اس کے اندر تجسس اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ بالکل چین سے نہیں بیٹھ سکتا وہ انفرمیشن کے لئے بالکل ہنگری ہوتا ہے بھوکا ہوتا ہے وہ صرف کھانے کا بھوکا نہیں ہوتا ہے اس لئے ایسے اسے سوال پوچھتا ہے کہ جو ہم لوگ بعض اوقات سوچ لیتے ہیں سوال اس کا جواب کیا دے اس کو بچے کے اندر بہت تجسس ہوتا ہے آپ اس کو ایڈوکیٹ کریں اس کی صلاحیت کو آپ نظر انداز نہ کریں اس کو بچہ ہے بول کے آپ نظر انداز نہ کریں اس کے جوابات آپ ڈھوڑیں اپنے لئے ہوم وقت لیں آپ اپنے لئے کام لے کیا اس کا جواب یہ دینا ہے اس کو اس کو نظر انداز نہ کریں تو بچے کو قرآن کی بھی تعلیم آپ دیں اس کو پڑھنا سکھائیں اور اس کو قرآن کی قرط دیں ایسا بھی نے ایک دم بہت مشکل قیرت کہ اس کو سمجھ میں نے آرہا سانس اتنا لمبا کر رہا ہے کہ سانس پھنس رہا ہے اس کا ایسا بھی نہیں قاری عبدالباسد دے دیا اس کو سننے کے لیے اس کو آپ سعدہ جو قاری حجاز کے قرآن ہوتے ہیں جو سعدہ پڑھتے ہیں آپ اس کو دیں وہ سن کے وہ سیکھے گا اور اس کو پڑھائیں بھی تاکہ یہ اور وہ دونوں اس کے لیے مددگار ہوگا سیکھنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ تمہیں بہترین وہ ہیں جو قرآن کو سیکھیں اور سکھائیں اس کو امام البخاری نے روایت کیا ہے